ہیلو فرینز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں تو سیارام چینل مکس ویڈیو ٹیکنیکل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو دیکھیں ویڈیو کو کنٹینیو دیکھئے اگر آپ کو انٹریسٹ ہے کچھ شروبیری یا پھر کوئی بھی فل اور جو کچھ بھی لگانے کے بارے میں ویجٹیویلز اور یا پھر فروٹس کچھ بھی پیڑ پودہ اگانے کے بارے میں یا کچھ بھی تو دیکھیں یہ بہت انٹریسٹک ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لیے تو گائز یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں سیٹس کچھ ایسے ہوتے ہیں دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے دوسری سائیڈ سے میں آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھیں میں اب اسے کاٹ رہی ہوں تو میں آپ کو دکھاؤں گی پاس سے کس طرح کے ہوتے ہیں ویسے تو زیادہ تر دیکھے ہوں گے یہ پر زیادہ تر ہر کسی نے دیکھے بھی نہیں ہے اور جو یہ سیر میں ہی زیادہ رہتی ہیں ملتی ہیں اور بکتی بھی ہیں یہ مہنگی بہت آتی ہے اسٹروبیری اور اس کا فائدہ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے جیسے کی فرینس ڈونکٹر بھی بتاتے ہیں جیسے کی پریگننسی مہلائیں ہوگی اور یا پھر بچے بھی اور جو بھی کوئی کھاتا ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ لاب ہوتا ہے اس سے کیونکہ فیٹ بھی نہیں بڑھتا ہے ایک تو یہ ہے کیونکہ یہ جو ہے اسٹروبیری ایسا فل ہوتا ہے کی میٹھا تو ہوتا ہی ہوتا ہے ایک عام کے جیسا مان لیجیے اسے پہلے اگر تھوڑا سا کچھا پن ہے تو کھٹا بہت ہوتا ہے یہ اور اسٹروبیری جو ہوتی ہے اور جو جیسے کی عام ہے ویسے ہی مانی ہے اسے اور بعد میں اس سے بہت ہی زیادہ رس یہ رس بھری ہوتی ہے ایک طرح کی تو پریگننسی مہلائیں اگر کھائیں گی فرینس تو بہت ہی زیادہ لابدائک ہے اور ڈونکٹر بھی بتاتے ہیں بٹ ہر کوئی کھانی پاتا ہے انہیں دیکھیں میں نے بھی ایک مانگائی ہے پہلی بار تو یہ اسی روپے کی جو زیادہ سے زیادہ آٹھ دس اسٹروبیری ہوں گی اسی روپے میں دس بارہ اسٹروبیری ساری تھی چھوٹی بڑی جو بھی ہے تو میں چار کا بیج نکال لے رہی ہوں تو دیکھیں میں نے جو ہے بیج نکال لیے ہیں اور ان کے بھی میں نکال لوں گی جو یہ ان کے بیج جیسے ہوتے ہیں جیسے کی چولائی کا دانہ ہوتا ہے اس سے بھی بہت ہی باریک ہوتے ہیں یہ تو آپ انہیں اس طرح سے ہی نکال لیں تو بہٹر ہوگا چکو کی مدد سے پتلا پتلا میں چھلکا تار رہی ہوں اور اسے بوکے بھی میں ساتھ میں دکھاؤں گی اس طرح سے آپ بھی اسٹروبیری مانگائیں یا فربونے کا سوک رکھتے ہیں اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے گملوں میں ہی ہو جاتی ہے یہ بہت خات گوبر کا ہونا چاہیے زیادہ مٹی کم ہونی چاہیے اس طرح سے جو ہے کوئی دکت نہیں ہے ویسے زیادہ گوبر کے خات کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسے مٹی کے خات میں مٹی میں ہی جو تھوڑا بہت خات آپ ملا لیں گے ایک دو مٹی جو ایک دو مٹھی ملا لیں گے ایک گملے میں آٹھ دس انچ کے میں تو وہ بھی بہت ہی بڑی ہا رہے گا تو دیکھیں گائز اس طرح سے یہ دکھ رہے ہیں آپ کو تو یہ اس طرح سے ہوتے ہیں آپ کو چمکیاں پاس سے اور میں جب لگاؤں گی تو آپ کو دکھائیں گے جرور تو دیکھیں دکھنے میں اس طرح سے لگتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اسٹروبیری ہے دیکھیں میں ابھی دکھاؤں گی آپ کو دیکھیں اسٹروبیری جب جو اس کا پلانٹ ہوتا ہے تو چھوٹا ہی ہوتا ہے زیادہ بڑا نہیں ہوتا ہے اور ایک پلانٹ میں سے آپ کتنے پلانٹ بنا سکتے ہیں اس کی گراپٹنگ بھی ہوتی ہے اور آپ کاٹ کے ہی ایسے بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اپنے فنگر کے نکھون سے بھی نیل سے بھی کاٹ کے لگا سکتے ہیں اسے اس طرح سے یہ اگ جاتی ہے اور اسی طرح سے چھوٹے پلانٹ ہوتے ہیں اس کے زیادہ بڑے نہیں ہوتے ہیں اسی لئے چھوٹے سے گملے میں آپ آٹھ انچ کے گملے میں آپ آرام سے لگا سکتے ہیں گھر میں تو دیکھیں اسے میں پاس سے دکھا دوں آپ کو اس طرح کے بریق بریق سیٹس آپ کو چمک رہے ہوں گے یہ بیک سائیڈ ہے اور یہ پہلے دکھایا تھا میں نے آپ کو یہ فرنٹ سائیڈ اس پہ لگ رہے ہیں جو بیجیں بریق بریق ہیں بہت ہی محنت سے نکالنے پڑتے ہیں بٹ یہ فل بہت مہنگا تو ہے ہی ہے پر اس کے لاب بھی فائدے گائس اتنی ہیں جتنا یہ مہنگا ہوتا ہے شروبیری فل تو دیکھئے اب میں چلیے لگانا آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے آپ اگا سکتے ہیں اور میں جیسے یہ اگے گی ویسے ہی میں اگے یہ آئے گی پود تو میں اسے اگی وائی کو آپ کو جرور شیئر کروں گی جرور دکھاؤں گی تو آپ بنے رہیے سیارام چینل مکس ویڈیو ٹیکنیکل میں اور فرنس ویڈیو کے نیچے لال سبسکرائب بٹن ہے اسے کالا کر دیں اور شیئر جرور کریں اپنی دوستوں کے ساتھ جو بھی آپ چاہتے ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولے تو فرنس آپ کو بلکل بھی گھبرانے کی جرورت نہیں ہے کہ ہم لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے یا پھر کمنٹ کریں گے تو ہمارا نیٹ کٹے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ اب دوہزار اکیس سے لاغو ہے بلکل بھی نہیں نیٹ کٹنے والا ہے اگر ہاں آپ شیئر کرتے ہیں کسی کو اپنے دوستوں کے ساتھ تو تھوڑا سا کٹتا ہے وہ بھی زیادہ نہیں ایک دو روپہ نہیں تو پیسے کے حساب سے کٹتا ہے تو دیکھیں فرنس لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ ضرور کریں تو ویڈیو کے نیچے لال بٹن ہے اسے دبا دے اپنے فنگر کی مدد سے تو اس طرح سے دیکھئے یہاں اس طرح سے میں نے لگا دی ہے اس میں مٹی یہ مٹی گلی ہے اس میں پہلے سے ہی پانی اس میں کیا تھا کہ ایک پودا تھا اس میں میں نے بویاوا تھا وہ پودا میں نے نکال لیا ہے اور میں نے اسٹروبیری ہوانے کے لئے یہی صحیح سمجھا ہے تو میں نے اس میں سے وہ پودا نکال لیا ہے اور اس میں میں نے گلی مٹی تھی ہے اس پودے میں میں نے پانی ڈالاوا تھا تو اسی لئے گلی مٹی ہے میں اس میں الگ سے پانی نہیں دینے والی فرنس آپ کی مٹی صفہ ہے بلکل اور سوکھی ہے صاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مٹی میں پانی نہیں ہے سوکھی ہے تو آپ اس میں پانی ضرور دیں پر زیادہ نہیں ہلکہ ہلکہ دیں اور یہ مٹی اس میں پورٹ میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ چار انچ کی پورٹ ہے ساڑھ تین چار انچ کی پورٹ ساری ہے یہ اور اس میں بہت ہی تھوڑی سی ایک کٹوری کے برابر مٹی آئی ہے ایک بول میں جتنی آپ لے سکتے ہیں اور اسی میں میں لگا رہی ہوں اور جو میری جو اسٹروبیری کا سیٹس بچنے والا ہے اسے دیکھئے میں کہاں لگاتی ہوں یا پھر میں لگاتی ہوں ایسے ہی چھوڑ دیتی ہوں وہ آپ دیکھتے رہی ہے تو دیکھیں میں نے یہ ایک لیئر تو میں نے لگا دی ہے آپ ایک ہی رہنے دیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو زیادہ مٹی گلی تھی پانی اس میں زیادہ تھا تو ویسے زیادہ پانی ویسے نہیں ہے مٹی گلی تھی اور بیچ جو ہیں سٹروبیری کے ہمارے ہیں گھنے باریک تو یہ گلنا جائیں اسی لیے تھوڑی مٹی میں نے سوکھی برک دی تھی اب میں دوسری لیئر رکھ رہی ہوں جو میرے پاس بچری ہے سٹروبیری کے بھی جو بچرے ہیں اور یہ جو لیئر میں نے کاٹ کے اتا رہی ہیں انہیں میں رکھ دے رہی ہوں اب تو دیکھیں فرنس ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب اور کمنٹ جرور کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں فرنس تب تک بنے رہیے وہ بھی کی آپ کو نالا نہ پڑے بجار سے گملا کسی دکان سے آپ گملا بھی گھر میں بنائیں اور اس طرح سے اگانا بھی اور کون سے سمجھے